موسیقی ویلکم بیک میں ہوں شکیل سلام اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہماری صحیح پروگرام میں بات ہو رہی ہے کھڈنی کے حوالے سے گردوں کی بیماری کے حوالے سے اور پروگرام کی بریک سے پہلے ہم نے بات کی تھی ٹرانسپلانٹ کے حوالے سے میرے ساتھ رشیدہ اور پروین ہیں جو ایک مقامی گروپ کے لئے کام کر رہے ہیں جو لوگوں کو گردوں کی بیماری اور ان کے بارے میں معلومات مہیا کر رہے ہیں ہم نے بہت سی باتیں کی گردوں کی بیماری کے حوالے سے اس کے علاج کے حوالے سے ڈائٹ کے حوالے سے اور اب پروگرام کے آخری حصے میں ہم بات کرنا چاہیں گے کہ ہماری کمیونٹی میں ہماری مسلمان کمیونٹی میں کتنا بڑا ایشو ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جب لین دین کا معاملہ ہوتا ہے جب ہمیں ڈونر کی بات آتی ہے تو ہم کتنے آگے یا کتنے پیچھے ہیں تو پروین سب سے بڑا سوال یہ ہے آپ نے کہا کہ ٹیشو ٹائپ کا ہونا بہت ضروری ہے اور میچنگ ہونا بہت ضروری ہے اور آپ نے یہ بھی کہا کہ ہماری کمیونٹی اگر ویٹنگ لسٹ میں دیکھا جائے تو ہم ویٹنگ لسٹ میں کئی سال انتظار کرتے ہیں رشیدہ کی بات لے لیں بارہ سال ان کو انتظار کرنا پڑا لیکن اگر کوئی انگریز ہوتا تو اس کو شاید تین یا چار سال کے اندر اندر اس کی میچنگ کتنی مل جاتی اس سلسلے میں ہماری کمیونٹی میں ظاہر ہے مسلمان ہونے کے ناتے کیا پوزیشن ہے کہ کیا ہم کر سکتے ہیں کیا ہم آلاو ہیں کہ کسی کو اپنی کتنی دے سکے اس موضوع پہ بہت سارا کام ہو چکا ہے بریٹن میں اور میں نے وہ پیسے پہلے ذکر کیا تھا اوگرن ڈونر ٹاسک فورس کا تو ان کا بھی ایک جو زاویہ یہی تھا کہ اس پہ کنسنٹریٹ کریں انہوں نے تقریباً چودہ ریکمینڈیشن کی ہیں تو ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ ایجن بی ایمی کمیونٹی میں دیکھیں کہ کیا وجہ ہے کیونکہ پرابلم بی ایمی کمیونٹی میں زیادہ ہے کہ ان کو ڈونیشن کی زیادہ ضرورت ہے اور وہ ڈونیشن فورڈ جو ہیں ڈونر جو ہیں وہ فورڈ نہیں آرے تو بہت سارا کام جو ہوا وہ یہ تھا کہ انہوں نے فیتھ لیڈر سے انٹریوز کیے ان سے پوچھا کمیونٹی میں جا کے پوچھا تو جو مین چیزیں ان کو نظر آئیں ایک بہت پروفیسر ہیں گرچ رندہوہ گرچ تو انہوں نے بہت سارا کام کیا ہے اس موضوع پہ تو ان کی جو فائنڈنگز دیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اپنی کمیونٹی میں بہت ساری وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ہم لوگ فورڈ نہیں آرہے ڈونیشن کے لیے تو ایک مین وجہ تو یہ بھی ہے کہ کلچر کی وجہ سے کہ ہمیں اصل میں اویرنیس ہی نہیں ہے کہ ہمیں کیوں دینا چاہیے یا ہماری کمیونٹی کو اس کی ضرورت کیوں ہے زیادہ تو اس کے لیے ایڈوکیشن کی بہت ضرورت ہے کہ بتایا جائے کہ اصل میں کتنی ڈیمانڈ ہے اور سپلائی کم کے اتنی کم ہے اور اس کو کس طرح بڑھایا جائے اور دوسری جو انہوں نے کہا کہ فیت جو ہے وہ بہت بڑا پلے کرتی ہے پارٹ اس میں کہ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے جو ریلیجس لیڈر ہیں ان کے مولانا ہیں یا مفتی ہیں یا جو دوسرے دین کے لوگ ہیں ان کے جو اپنے لیڈر وہ ان کو کلیر کٹ ڈائریکشن دیں تاکہ وہ صحیح طریقے سے ڈیسیجن لے سکیں کہ آیا وہ یہ کام کر رہے ہیں یا نہ کریں تو ان کو سپورٹ چاہیے اور انفرمیشن چاہیے لیڈر سے اور ایک اور وجہ جو تھی میں ابھی سٹڈی کر رہی تھی پچھلے دن تو ایک ریسرچ ورک ہوا تھا کھونٹری میں ٹو تھاؤاؤزنان سکس میں تو انہوں نے ایک اور وجہ بھی فائنڈ آؤٹ کی کہ جو ایشین کمیونٹی ہیں کیونکہ جب اوگن ملتے ہیں تو آئیسی ایو یونٹ سے زیادہ یعنی کہ وہ ملتے ہیں کہ لوگ انٹینسیو کیر میں ہوتے ہیں تو آئیدر تو ان کی برین سٹیم ڈیتھ ہو چکی ہے یا نان ہارٹ بیٹنگ پیشنس ہوتے ہیں کہ جن کا زندہ رہنے کا کوئی یعنی کہ وہ آخری ان کا سٹیج ہوتا ہے کہ ان کا کچھ علاج نہیں ہو سکتا ان کے لیے تو وہ یقینی کچھ دیر کے بعد انتقال کر جائیں گے تو اس وقت ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا ان کے رشتداروں سے کہ وہ دے سکیں گے یا نہیں تو انہوں نے یہ فائنڈ آؤٹ کیا کہ جو ہمارے ساؤت ایشیاں لوگ ہیں ان کو ایسی بیماریاں کم ہوتی ہیں انگریزوں کی بنیصبت جس کی وجہ سے وہ آئیسی ایو میں پہنچیں تو ایک یہ بھی وجہ ہے اور دوسری وجہ ہے کہ انڈ آف لائف کیر جو ہے وہ ایجن کمیونٹی کے لیے زیادہ ایکسیپٹبل تو ہے لیکن ان کو ریفر ہی نہیں کیا جاتا کیونکہ اکثر انڈسٹیننگ ہسٹوریکل یہ ہے کہ وہ میڈل کراس انگریزوں کے لیے ہے کہ انڈ آف لائف کیر تو اپنے لوگ ایک تو چاہیے کہ جی پی کو آویرنس ہونے چاہیے کہ وہ ریفر کریں دوسرے یہ کہ اور اسی سٹیڈی میں یہ بھی ایک بہت انٹریسٹنگ بات تھی کہ انہوں نے فائنڈ آؤٹ کیا کہ جتنے لوگ ریفر ہوئے آئیسی ایو میں ان میں ایشین اور نان ایشین کی جو دونیشن تھی وہ ایکول تھی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیشہ ان لوگ دیتے نہیں ہیں ہم اصل میں اس وقت اس جگہ موجود ہی نہیں ہوتے جب ہم سے پوچھا جائے یہ بھی یہ ہے تو یہ نہیں کہ مختلف وجوہات ہیں اور میرا ذاتی جو ہے نا وہ انڈسٹیننگ یہ ہے کہ ہماری لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے بہت سووں کو میری طرح کے جو ہے پڑھے لکھے لوگ جو ہیں ان کو تو وینس ہوگی تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہماری کمیونٹی میں ہمی کو دینا ہے تو کسی کو ملے گا میں دوں گی تو رشیدہ کو ملے گا ورنہ رشیدہ بارہ سال تو کیا اس سے زیادہ عرصہ کے لئے لوگ انتظار کر رہی ہیں تو وینس کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور رشیدہ ایک اور جو اپنی کمیونٹی میں کامن چیز ہے وہ یہ ہے کہ لوگ دوسرے ملکوں میں جا کے سمجھتے ہیں کہ وہاں علاج ہو جائے گا وہاں میں کسی کیڈنی مل جائے گی کیونکہ ایک تو ویٹنگ لسٹ کی بات جو کی ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو جانا چاہیے انڈیا پاکستان یا دوسرے ممالک میں اور وہاں سے ایک کڈنی خرید کے ڈالنی چاہیے تلیو دیو درودہ دکٹرز انت بیری ہپی بات 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 یہاں دیکھیں گے کہ جسے ریشیدہ نے کہا کہ بہت لامب انتظار ہے تو یہ ہوتا ہے کہ اپنے ملک میں جائیں گے کسی غریب کو تھوڑے سے پیسے دے کے تو اس کا گردہ خرید لیں گے ایک تو یہ انسانیت کے حساب سے غلط ہے انسانیت کے حساب سے اور دوسرا میں ساتھ نہیں جو کہ دین ہمارا ہم کو یہ نہیں سکھاتا کہ کسی غریب کو میس یوز کرو یعنی کہ وہ انسان کتنا مجبور ہوگا جو اپنا حصہ بیچ رہا ہے اور آپ اس کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں میں تو سمجھ ہوں کہ یہ سرسر گناہ ہے کہ کسی ملک میں کسی کو پیسے دے کے ویسے اگر کسی کی مدد نہیں کر سکتے تو اس کا جسم تو مت خرید ہو اور انڈیا پاکستان میں کچھ ایسے گاؤں ہیں جہاں غربت زیادہ ہے وہاں شاید کوئی احسان شخص ہے جس کے دو کتنیا ہیں سب کی ایک ہے کتنی جو ہے نا وہ نہیں ہے کیونکہ انہوں نے بیچ دیئے اور اس کے علاوہ جو مریض جاتے ہیں ان میں اگر آپ دیکھیں تو کم لوگ ہیں جنہوں نے سکسیسفل ٹرانسپلانٹ ہو گیا اور وہ ٹھیک تھا کہ ٹرانسپلانٹ آپریشن میں کوئی پرابلم نہیں ہے اپنے ملک میں بہت اچھی سرجن موجود ہیں جو آپ کا ٹرانسپلانٹ کریں گے اگر کوئی رشتدار وغیرہ دینا چاہتے ہیں لیکن آفٹر کے جو ہے وہ بہت خراب ہے بہت یعنی کہ ویک ہے تو اکثر لوگ آپ میں تو اکثر سندھی ہوں کیا کہ میرا کام ہی آئے دن انہی لوگوں سے ہے کہ ٹرانسپلانٹ ہو گیا تو وہ بیمار ہو گیا یہاں آتے آتے ہیں ان کا تو کام تمام ہو گیا اچھا پروین جب آپ کے بیٹے کو کتنی کا مسئلہ تھا تو جہاں رہے ٹرانسپلانٹ کی ضرورت تھی تو اس کا کیا حل آپ نے نکالا پہلی دفعہ جب تو ہمیں تین سال کا تھا تو کھڑاور یعنی کہ کوئی وفات پا گیا بچہ تو اس کی جو ہے کتنی مل گئی تو وہ دس سال تک اس کے لیے ماشاء اللہ کام کیا تو دوسری دفعہ جب کتنی فیل ہویا تو میرا بیٹا ٹینیجر تھا اس وقت تو ٹی جنرے جو تو ویسے بھی ایمپیشنٹ ہوتے ہیں تو ویسے بھی اس کی گروتھ جو ہے بہت افیکٹ ہو رہی تھی کیونکہ کڈنی کا فنکشن یہ بھی ہوتا ہے سپیشلی چائلڈھوڈ میں کہ گروتھ ہومن ریلیز کرتی ہے تو جب اگر بچے کسی کو کڈنی فیلیر ہوتا ہے تو وہ گرو نہیں ہوتا اس کا قد بھی نہیں پڑتا جی تو وہ گروتھ اس کی بھی کافی وہ سفر ہو رہی تھی پلس اس کے سائکولوجیکلی بھی تھا کہ یہ ٹیوب لگی ہویا یہاں اور مشین کے ساتھ مجھے لگنا ہے ایک بچے کے لیے پلس سکولنگ اتنی میس ہو رہی تھی تو ایڈکیشن پہ بھی بہت اثر پڑ رہا تھا تو یہ سب چیزیں ہم نے سوچ کے تو سوچا کہ انتظار تو بہت لمبا ہے کیونکہ ہم نے سٹڈی کی ریسرچ کی تو بہت کم لوگ ہیں جو فورڈ آتی ہیں جیسے پہلے ذکر ہو چکا ہے تو میرے شور نے ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ کیوں نہ ہم اپنا گردہ اس کو دیں تو اللہ کا شکر ہے اس کے فضل و کرم سے میرے شور کا گردہ جو ہے بہت اچھا اس کو میچ ہوا میرے بیٹے کو تو ابھی ایک گردہ میرے ہزوین کا اپنا اس کے پاس ہے اور دوسرا انہوں نے میرے بیٹے کو دے دیا تو وہ ابھی تک ماشاءاللہ کام کر رہا ہے دیکھیں نا اور یہ ایک طریقہ تھا جس کی وجہ سے اور یہ بڑھ رہا ہے شکریب بھائی کیونکہ اپنے بہت کم آویلیبل ہیں کٹاور اوگن تو اس لیے جو ہیں لائف ڈونیشن بہت زیادہ اب بڑھ رہی ہے پہلے سے بلکہ کافی جی کیونکہ اور ایک گردے سے بھی آدمی کام کر سکتا ہے نومل لائف گزار سکتا ہے بلکہ رشیدہ آپ کی ظاہرہ فیملی ہے آپ نے جب گردوں کی بیماری کا پتہ چلا تو ایک شاک ہوا پوری فیملی کو بچے بھی آپ کے جوان تھے اس وقت پھر آپ ڈائلیسز پہ گئی زندگی کا آدھا حصہ آپ نے اس میں گزارا کیونکہ ہر روز ہر دوسرے دن یا گھر میں بیٹھ ہوئے ہر روز آپ کو چار پانچ گھنٹے دینے پڑتے تھے ظاہر ہے فیملی کی سپورٹ آپ کو ملی بچوں کی سپورٹ آپ کو ملی اس کے بعد آپ کو اب ٹرانسپلانٹ ملا ہے اور اس کی وجہ سے کوئی ڈائلیسز نہیں ہے تو اگر آپ تھوڑا سا روشنی ڈالیں اپنی لائف میں اور فیملی لائف میں تو کیا کافی چینجز آئی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ کو پہلی دفع پتہ چلا اور پھر ڈائلیسز پہ گئی ہومڈائلیس پہ گئی ہومڈائلیس پہ گئی ہسپتال میں گئی اور اب کوئی ڈائلیسز نہیں ہے تو کتنا چینج آپ کی فیملی میں اور بچے کیسے فیل کر رہے ہیں ہیں جمال مجھ توانی ڈائلیسی کی سے چیز مام بے خود رہے ہیں کیوں کی طرق کا دلائی وسا رہا بنی اگر آپ کو شے پوری کبھر کبھر کھر رہا ہے باشی طرح کردی پہ گئی ہونڈائی ہورہ پہ لیا ہے جو قد کبھر ہمڈائے اور بہتوانتار ہمڈائی سایب بسا طرح ہمڈائی 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 بسا인데 ہمڈائی 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 اور بساًا اجاز میں ایسا ہمارے کو بہت کیا ہے نہیں ہے سکتے لیے بیجنے کیا ہمارے کو رہا ہے انشاء اللہ آپ کو بلکتا ہے اور اندرہا ستاک کریں گزر کے بارے میں اب اپس ایسے اب آپ زائرہ گروپ میں شامل ہیں گروپ کا حصہ ہے اور ماشاء اللہ جو نئے کے مریض ہیں جو عورت ہیں جو مرد ہیں جو لوگ ہیں جو families ہیں ان کو بھی ایڈوائز دیتی ہیں اسکیز می تو کیا آپ کا میسیج کیا ہوگا جو ہمارے سننے والے دیکھنے والے آج یہ پروگرام سن رہے ہیں اور شاید ان کو یا ان کے فیملی کے کسی ممبر کو گرد کر دوں کی بیماری ہے تو کیا پیغام ہوگا آپ کا اپنی فیملیز کے لیے اپنے مسلم کمیونٹی کے لیے میسیج تو یہ ہے کہ بیماری تو اللہ کے پاس طرف صحیح ہے Streamید کچھ میں کوئی یہ دیکھے ہوگئی دیکھری کے لیے قیمہ مضط میں Rangerوں کو توازن نہرے کے لیے تیروبا ہے کہ بیما جای خور bat دیکھکا parties گناہ لو اول کسی توانی Kids بات کر رکھر من کتے میں کیا Sundayنے والیiste سن tactic کتا includ�ی بات پرک源 اور اسopa پیال ہے مطím او دیکھنے کتا john سن собственно سے شکریہ رویی گو جای امتاؤję دیکھنے ہماری شکریہ کیا ہے ملہم رسول اللہ کا بیتا ہے جب آپ کو جاتا ہے آپ کو جاتا ہے صحیح شکریہ سوچا ہے نمید 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 ہماری شکریہ ساتھوں کو ایک حساسی نہیں واقعی شکریہ ملہم جب کہ ہماری شکریہ جاہاں اپنے ملہم 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 سنہوں کیا اور پروین آپ چھے پرسن ہے آپ کو نون دس سال سے آپ اکٹیو ہیں اس کے لئے تو کیا محسوس کرتے ہیں کہ اپنی کمیونٹی میں اب آہستہ سے یہ آوری نیس بڑھ رہی ہے میرا خیال ہے کہ اب کچھ ایسا ہو گیا کہ یہ مرز اتنا بڑھ رہا ہے کہ اگر آپ کسی سے ایک زمانہ تھا جب میرے بیٹے کو بیماری تھی تو یوں ہوتا تھا کتنی علنس وہ کیا ہوتی ہے کیسے ہوتی ہے کس طرح ہوتی ہے لیکن اب آپ کسی سے بات کریں گردوں کا تو کوئی کسی نہ کسی کو کہیں نہ کہیں جانتا ہے جس کو یہ بیماری ہے اتنی کامن ہو چکی ہے تو لوگ پھر کیونکہ انہوں نے سنا ہے کوئی پڑوسی کوئی رشتہ دار کوئی باپ کوئی ماں کسی نہ کسی کو ہے تو ان کو انٹریس بڑھ گیا ہے تو لوگ سنتے ہیں کہ اچھا یہ بات ہے تو یوں ہے تو میرا خیال ہے کہ اور آنے والے دنوں میں یہ مرض اس سے بھی زیادہ بڑھنے والا ہے تو ایک میسج جو میں یہ دینا چاہوں گی کہ صحت جو ہے یہ علمیہ کی بہت بڑی نعمت ہے وہ کہتے ہیں نا کہ جان ہے تو جہان ہے تو میں ان لوگوں سے ملتی ہوں کہ پچھلے دنوں میں نے ایک پائلٹ پروجیکٹ کیا تھا پرائمری کیئر ٹرسٹ کی طرف سے انہوں نے مجھے سپانسر کیا تو اس کا مقصد یہی تھا کہ دیکھنا اپنی کمیونٹی میں کرانک کڈنی ڈیسیز کے بارے میں تو ایک بات کا احساس ہوا ہے کہ جو ڈیابیٹک لوگ ہیں وہ شوگر کا کنٹرول نہیں کرتے کہ کوئی بات نہیں ہے مرنا ہی ہے لیکن مرنا نہیں ہے بہت تکلیف سے مرنے سے بہتر ہے کہ آپ اپنی شوگر اور بلڈ پریشر کو کنٹرول میں رکھیں اور کھنا اس سے کہ اول دو بیسٹ آپ دونوں کا میں شکریہ دا کرتا ہوں گا وہاں اور آپ کو بہت شکریہ ختم ہو چکا ہے تو میں اجازت چاہوں گا آج کا پروگرام آپ نے دیکھا امید ہے کہ آپ جو باتیں سننے کو ملی اس پر عمل کریں گے مجھے اگلے ہفتے تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ ملی اس پر عمل کریں گے